آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پہن کریں یہ چھوٹا سا بچہ ہے یہ یہاں پر کھڑا ہوئے یہ ایک بچہ ہے عمران خان میں آپ کو صرف ایک ہی میسیج یہ تہوں آپ کہتے تھے نا گبرانہ نہیں ہم بھی کہتے ہیں عمام آپ کے ساتھ ہے اپنے گبرانہ نہیں اپنے اپنے محبت ہے جی سر کہاں سے آئے ہیں بھائی جی کراچی سے کم کار چھڑ کے کام کم چھوڑ کے آئے ہو کیوں سر کہاں سے آئے ہیں ہم یہی لاہور سے آئے ہیں عمران خان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کی حفاظت کے لیے آئے ہیں جو کل جو کچھ یہاں پہ ہوا سرکس لگا جو کے پورے کسے پروٹیکٹ کرو گے یہ ہم جس طرح آپ کو پتا ہے کہ پولیس آتی ہے داشت گردی کرتی ہے وہ بھی اپنی لاتھی لے کے آتے ہیں ہم بھی اپنی لاتھی لے کے ان کا مقابلہ کریں گے عمران خان کی تحافت جو کنچے اور گلیلیں تو نہیں ہیں نہیں گلیلیں نہیں ہمارے پاس پتھانو والا دنڈا ہے جو اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے اس کے ساتھ اور چھانے پچھانے کریں اللہ کرے کہ تمام معاملے سے پاکستان خیر نکلے سر تو پیرتا ہی پی ٹی آئی چاچا پی ٹی آئی چاچا پی ٹی آئی کتے ہو آئے ہو زلہ لودرہ لودرہ تو کنے دیں ہو گئے تھے ہیں میں پچھلے دس مہینے سے بنی گالا کی سکوٹی میں سے وہاں سے شفٹ ہو کے یہاں آئے ہیں اچھا تو مقصد کیے مقصد یہ ہے کہ یہ کچھ تنخواہت انخول عبدی ہیں یہ وزیر آباد میں جب حملہ ہوا تھا خان سار پہ تو یہ پولیس نے ہی بیریر لگائے تھے یہ ساری سکوٹی پولیس نے ہی لگائی تھی اور پولیس ہی اس کو انکروچمنٹ کے اوپر آکے کہ اس کو سارا گیٹ توڑا پریس کر دیکھی انکروچ جو رستے تھے ہی تو خود پولیس نے بنائے ہوئے تھے یہ خود اس نے بنائے ہوئے تھے جب وزیر آزم تھے جب وزیر آزم نہیں جب وزیر آباد پہ حملہ ہوا تھا خان صاحب پہ تب یہ پولیس سکوٹی کے لیے آئی تھی اور یہ ساری چیزیں یہ خود ہی آکے یہاں پر انہوں نے وہ کیے تھے سب پلان انہی کا تھا اس کے بعد پھر یہ محسن نکوی آ گیا تو یہ ساری سکوٹی انہوں نے واپس لے لی اس کے بعد ہم ٹائگرز نے سکوٹی سنبھال لی تو ہم یہاں پر اس وقت سے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ کھلم کھلا پولیس گردی ہے جو کام بھی پوٹی رکومت کرتی ہے ان کے گھلے پڑ جاتا ہے اور یہ میں سے گلتے صحیح ہے کہ یار مجھے تو کئی دفعہ لگتا ہے کہ بھائی ساری خان صاحب دنال رڑے ہوئے ہیں خان صاحب کو غلطی کر لینے دیں تھوڑا کم تھلے جان لگ دیا تو پھر چوک دیں دیں آپ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں پھر سے جان آ جاتی ہے میں ان سے لگ دیا تو رڑے ہوئے ہیں سر آپ نے صدام حسین مومر قدافی اور چی گویرہ کا نام تو سنا ہوا ان کے ساتھ کیا ہوا ان کے اپنے گداروں نے ان کے ساتھ گداری کی اور ہم خان کے لیے یہ ایسا نہیں ہونے دیں گے ہم جان دے دیں گے خان نہیں دیں گے بس یہ میرا یہی سوال ہے سر اللہ سب کی جان کی بازی ایک سوال ہے کیونکہ اکارا میں ہمارے آٹھ ایمن ہیں اور آٹھ ایم پی ہیں میرے الگا سے دونوں بہن بھائی ہیں ایم پی اور ایمن ندیم عباس جلسہ کیا لیکن انہوں نے جلسہ کیوں نہیں کامیاں گوا لیاظ اللہ نے خود پانی چھوڑا بھائی ہیں مسود پی ٹی آئی سے ہے ندیم نون لیگ سے تو جب پی ٹی آئی کا وہ جلسہ تھا تو مسود کو جان مارنی چاہیے تھیں ماری اس نے کس نہیں ماری جلسہ ناکام کیسے ہوگی کیسے کب ہوا ناکام آپ کہہ رہے ناکام نون لیک کا ہوا ہے ہمارا خان ہمارا خان صحیح والچیچہ وطنی میں گیا ہے وہ بارش میں گیا ہے اچھا وہاں پہ تو جاجبی تھا یہ یاور بھی تھا سارے علیوے جیمدال یہ ساروں کے باوجود مریم کا جلسہ ناکام مریم گئی نہیں تھی گئی تھی ہمزہ اور مریم کہہ رہے تھے بہت واری جلسے کی بات کریں بعد وار جو پچیس طریق تقریبا تھا غالبا ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ خان صاحب نے کیا قصور کیا تھا یہی کہ لوگوں کو ورنس دی تھی لوگوں میں شور پر آتا ایک اور ایک جمع دو بتائی تھی یہ اس چیز کی سزا دے رہے خان صاحب کو ستر ساری لوگوں نے قومت کی ہے ستر سال اس چیز کی سزا نہیں دے اس چیز کی سزا نہیں ہے اچھا تو چلے چھوڑ دیں یہ خان صاحب کو چلو اپنے کو یہ کہہ لے کہ ان سے کوئی غلطی ہے اس کے سزا خان صاحب کو مر رہی ہے کیوں جب ایک بندہ عوام کو صحیح طریقے پر لاتا ہے صحیح راستے پر لاتا ہے تو اس کو یہ سزا نہیں گورمین کچھ نہیں چاہیے کہ یہ اس کے ساتھ نانسابی کریں یہ جو ماردار یہاں ہوئی آپ اس کی بات کر رہے ہیں بات کر رہا ہوں یہ ان لوگوں نے غلط کیا غلط کیا اچھا راضی نے آپ کو بتاؤں امانداری کی بات یہ کہ مہ کلیا موجود تھا آپریشن کے بعد پولیس کے جوان خود ہی یہ کہہ رہے تھے آف کیمرہ کہ میاں صاحب بڑا ظلم ہوا ہے ہمارے ہاتھ سے ہوا ہے لیکن شاید تگڑے اور طاقت اور کوئی بات سمجھ نہیں آتی رائٹ ناؤ یہاں کی بات کرو تو پی ٹی آئی کا ورکر مکمل طور پر چارج ہے وہ الیکشن کے لیے تیار ہیں اور ان کی تمام نظریں الیکشن پر ہیں میں صرف اطلاق یعنی چاہتا کہ موجودہ حکومت کا کام سر ایک سکھ آپ نے خان صاحب کے خلاف بھی رپورٹنگ کی ہے آپ کا نام کی ہے تارک کمال اباسی بنیگالہ سے ہوں حکم کریں آپ نے کوئی خان صاحب کے خلاف بھی کوئی ایسی رپورٹنگ کی ہے خان صاحب کے خلاف تو میں نے نہیں کی پاکستان کے حق میں کی ہوگی نہیں خان صاحب آپ حکم کریں بتائیں آپ بتائیں ہمارے یہاں کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے خلاف انہوں نے کافی رپورٹنگ کی ہے تو میں نے کسی سے سیٹیفکیٹ لینا ہے نہیں مجھے آپ نے سیٹیفکیٹ جاری کر رہا ہے کہ میں نے کیا بولنا ہے میری بات سنیں حکم کریں ہم خان صاحب کے لیے آپ کا بیان جو ہے اچھا نہیں سمتے اس لیے اتجاج کر رہے ہیں آپ کریں اتجاج میں ریکارڈ کر کے چلاتا ہوں آپ شروع کریں اتجاج کرنا سر آپ اتجاج کریں میں ریکارڈ کرتا ہوں نہ چلا ہوں مجھے کہنا کریں اتجاج آپ اتجاج کریں آپ سے میں ڈکٹیشن دوں گا آپ کی پارٹی کا واحد مسئلہ بتاؤں کہ آپ کا ورکر خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے لیکن یہ جو چکڑ چودری ہیں نا وہ نہیں جینے دے رہے وہ چوتھے دن آگے آپ کریں اتجاج میں آپ سے بات کر رہا ہوں دیکھیں میں صرف مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عوام ایک مند ایک مند سر میڈیا کسی کا پل بند نہیں یہ ان بھائیوں بہت چاہتے ہیں ان کے لفظ بولے سر یہ بھائی جو ہے نا یہ بھائی ہے یہ بھائی ہے انہوں نے مافیا کے خلاف ایسے ایسے انٹرویوز کی ہے ہم نے خود دیکھے ہیں آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے ہم نے خود دیکھے ہیں اب آپ دیکھ لیں اب آپ دیکھ لیں کہ لوگ ہمیشہ اس کو سنتے ہیں جو حق پہ بولتا ہوں ریٹنگ چاہ کر لیں ریٹنگ حق پہ بولتے ہیں بھائی ایک کوئی بھی بات ہوگی انہوں نے ہمیشہ لیڈر کوئی بھی لیڈر ہوتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے غلطی کا ریپورٹ کرنا غنان ہی ہوتا ہے عمران ریاض کو عمران ریاض کو دیکھ لیں اس کے فین فون ونگ پہلے کیا تھی آپ نے یہ بتانے ہیں بھائی آپ پہ اتریاج کرنے میں حاضر کروں محصر میں بھی ضروری ہے آپ اتریاج کرنے میں حاضر ہوں اب آپ میری بات سنیں گے سارے کچھ بولے نہیں میرا نام تارک مالباسی ہے میں تیتی سال تک جمعہ السلامی میں رہا ہوں ہر طرح کی صحبتیں ہم نے برداشت کی ہیں خان صاحب کے خان صاحب کے بیانیے کے لیے ہم خان صاحب کے ساتھ آئے ہیں آپ نہیں ہم سب خان صاحب کے ساتھ ہیں سنتا لیں میری بات سن لیں یا آپ کر لیں یا میں چلا جاتا ہوں اب آسی صاحب آپ کام اچھا یہ بات ہے جی کہ ہم آپ کی کسی بھی بات سے ڈنائے نہیں کرتے یہ نہیں کہہ رہے میں میں نے آپ آج پہلی دفعہ آپ کو دیکھا ہے مجھے وہاں خواتینیں کہا ہے کہ یہ وہ انکر ہے میری بات سن لیں آپ کے سوال کا جواب آپ بات سن لیں تیٹیائی مجھے تنخواہ دیتی ہے جو میں آپ سے اجازت لے کر یہاں پر آوں گا آپ سنیں کیا میں آپ کے پیرول پر ہوں کیا میں آپ کے پیرول پر ہوں آپ میرے گردانیں بیجتے ہیں سر آپ کا ورکر یہاں کھڑا ہوئے ہیں آپ مجھے کون ہوتے ہیں ڈکٹیٹ کرنے والے میں ڈکٹیٹ کرنے والے آپ اس کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں آپ نے کہا میں اتجاد کرتا ہوں وہاں ہی کریں اتجاد کا آنکھ نہیں ہے مجھے آپ کو ککھ نہیں پتا آپ آگیا پر جھک مار رہے ہیں آپ جھک مار رہے ہیں آپ ریٹنگ کرنے کے لیے آپ چاکھ مانے کریں آپ لوگوں کو نیار کرنے کے لیے میں امانداری سے یہ بات کروں گا